اہدیہ دام کے ہنمان گڑی کے مہنت راجو داسخہ آیا بڑا بیان لاؤ جہاد معاملے کو لے کر دلی کی کیجریوال سرکار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ دلی میں ہوئی گٹنا کا جکر کرتے ہوئے پلاننگ کے تحت مولاناؤں کے سرکشن میں ہندو نو یوتیوں کو جہنسے میں لے کر بہلا خوصلہ کر ان کا درم پریورتن کرائے جاتا ہے اس لیے جیسے یو پی میں یوگی سرکار نے کانون بنائے ہیں ویسے انیہ پردیسوں میں بھی کانون بنائے جانے کی بات پر جوڑ دینا چاہیے ہندو بہنے ہماری باتیں سمجھے ایسے جانسے میں کتہ ہی نہ آئے ناؤ بارہ سمجھا لکھنوں سے چیتیندر شکلہ کی ریپورٹ دیش میں بڑھتے لب جہاج دربھاگ پورن ہے اور دیکھئے نیا ابھی تدکال میں دلی کا پرکرن ہے جو کیجریوال سرکار لگاتار پردیش میں کہیں پر بھی کسی بھی پرکار کا کوئی بات ہوتا ہے تو آگے آ جاتے ہیں لیکن دربھاگ ہے ان کے ناک کے نیچے ایک ہندو بہن کی ہتیا کر دی جاتی ہے ہتھوڑے سے مار کر ایک مسلم لڑکے کے دوارا یہ دربھاگ پورن ہے اس کے ناتے دربھاگ پورن ہے کہیں پر بھی نہیں ہے ایسا ہونا چاہیے لیکن جس پرکار سے لب جہاج کا بڑھتا ہوا پرکرن اس میں ہندو بہنوں کو سجگ ہونا چاہیے ستر کو ہونا چاہیے جس کا پرتکش پرمان دلی کا ہے سادی سے انکار کرنے کے بعد ہتھوڑے سے پیٹ پیٹ کر اس ہندو بہن کی وہ مسلم نوجوان نے ہتیا کر دیا یہ دربھاگ پورن ہے اور نندنی ہے اور جتنا اس کی نندہ کیا جائے اتنا کم ہے کیونکہ دیکھئے ہماری بہنیں وشواث اس پرکار سے کر جاتی ہیں اور ان کو دھوکہ ملتا ہے لب جہاج پرکرن ایک پی پلاننگ ہے جو دھرم گروہ ہیں مولوی ہیں بڑے بڑے جو مسجد کے دھرم گروہ ہیں بڑے بڑے مدر سے ہیں وہاں پر یا پی پلاننگ کے تحت یہ پرکریہ اپنائی جاتی ہے پہلے نام بدل کر لڑکیوں کو بالا پھسلا کر اور پریم جال میں پھسانے کے بعد ان کو سادی کے لیے وہ ساہد کیا جاتا ہے پریشان کیا جاتا ہے ٹارگیٹ کرتے ہیں اگر وہ نہیں کرتی ہے تو یہ دیکھئے جس پرکار دلی میں ہتیا کر دیا گیا اور بھی تمام جگہ دیش کا ایسا پرکرن ہے وہاں پر بھی ایسا ہوتا جس پرکار یوگی جی نے اتر پردیس میں سسکت کانون بنایا ہے اسی پرکار ان راج میں بھی ایسے کانون بننا چاہیے جس سے ایسے ماملے میں روکا جا سکے اور ایسے ماملے میں اور تیجی سے کاروائی جی کو سکے